آج کی ویڈیو تاریخ کے ایک اہم شخصیت کے متعلق ہے چوکہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بانیوں میں سے ہیں اور ان کا نام ہے کوسم محال جی ہاں دوستو وہی کوسم محال جن کی شاید ایک بہترین انٹری ہونے والی ہے کورولس عثمان کے سیزن فور میں بھی دوستو آج کی ویڈیو ان کی مکمل تاریخ پر بنائی گئی ہے جن میں ہم جانیں گے کہ کوسم محال بازنتینی سلطنت میں کن اہم عودوں پر رہے انہوں نے کیا خواب دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا اور عثمان غازی کے لیے انہوں نے یاسوسی کا نیٹ وارک کیسے قائم کیا اور ان کے بعد ان کے خاندان اور اولاد نے بھی سلطنت عثمانیہ کی کیسے خدمت کی تو موجود دوستو ویڈیو میں مزید آکے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتی لیے گا تاکہ آپ آنے والی مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں دوستو کوسم محال سلطنت عثمانیہ کی اہم ترین تاریخ میں سے ایک ہیں ان کا اصل نام مائیکل کوسس تھا ان کا تذکرہ سلطنت عثمانیہ کے قدیم اور رہین کی کتابوں میں بھی ملتا ہے پہلے پہل کوسم محال کی عثمان غازی سے وہی دشمنی تھی جو کہ دیگر بازنتینیوں کی ترکوں کے ساتھ تھی مگر کوپر حسار کی جنگ جو کہ تیرہ سو دو اسوی میں لڑی گئی اس کے بعد یہ دشمنی دوستی میں بدل گئی کوسم محال کی عثمان بے سے دوستی کا ایک عجیب واقعہ ہے یعنی پہلے پہل عثمان کے جرمیان قبیلے کے سربراہ علیشار بے سے اچھے تعلقات تھے تاہم جب ایک بار علیشار نے شیخ عدیبالی کی خانکہ پر حملہ کیا اور اس سے تباہ کر دیا کیونکہ وہ خانکہ علیشار کی زمین پر مجود تھا تو علیشار کی یہ سرکت نے عثمان غازی کو غصہ دلا دیا علیشار عثمان غازی کے مزاج سے اچھی طرح واقع تھے اس نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے ایک جال بچھانے کا سوچا اور اس مقصد کے لیے اس نے کوسم محال سے مدد مانگی اور کوسم محال نے مدد کی یہ ترخواست قبول کر لی اور علیشار کے ساتھ مل کر ایک سادش تیار کی جس کے مطابق عثمان غازی اور ان کے جانبازوں کو کھانے کی دعوت پر بلا کر ختم کرنا تھا مگر دوستو عثمان غازی اور ان کے جانباز اس چار کو توڑنے میں کامیاب ہوئے اور علیشار اپنی جان بچا کر بھاگ گیا لیکن دوستو اس چنگل میں مائیکل کوسس پھنس گیا جس کو قیدی بنا لیا گیا اور اس قید کے دوران کوسس کی بہادری اور دھیانتداری نے عثمان غازی کو خوب متاثر کیا اور اس قید کے دوران کوسس سے ترکو نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ اس کا دل جیت لیا اس کے بعد کوسس اور عثمان غازی کی دوستی کا آغاز ہوا اور پھر عثمان غازی کے احسانوں کا بدلہ کوسس نے اس طرح چکایا کہ سب حیران رہ گئے یعنی مائیکل کوسس عثمان غازی کا یاسوس بن گیا اور یوں عثمان ہر چنگل سے آسانی سے نکال آتا معزز دوستو بیلی جی کلے کی فتح میں بھی کوسس کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کے بعد دوستو اگر بات کریں کوسس کے اسلام قبول کرنی کی تو کوسس پہلے بازنتینی عوددار تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سلطنت عثمانیہ کے لیے سرکاری طور پر خدمات سر انجام دیں کوسس اپنی علاقے کی مقامی عبادی جو کہ یونانی تھی اس کے لیڈر بھی تھے کوسس کا اسلام قبول کرنے کے پیچھے دو وجوہات تاریخ میں ملتی ہیں یعنی ایک تو عثمان کی اچھے خلاق نہیں ان کو اسلام لانے پر مجبور کیا اور دوسرا یہ کہ ان کو ایک ایسا خواب آیا کہ اس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عبداللہ رکھا اسی وجہ سے ان کو عبداللہ محال غازے بھی کہا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد محال عثمانوں کے ساتھ ساتھ رہے اور کئی کلے فتح کیے اور جنگوں میں بے مثال بہادری دکھائی دوستوں ان کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے جس میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یاسوسی کا نیٹورک تھا جو کہ انہوں نے بازنطینی کلوں اور علاقوں میں قائم کیا جس کی بدولت عثمان غازی اپنی بازنطینی دشمنوں کی نقل و حرکت سے باخبہ رہتے تھے اور عثمان غازی کے دور میں یہ ان کے فوڈی مشیر اور کمانڈر رہے اس کے علاوہ دوستو یہ وہ پہلے بازنطینی عددار تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان غازی کی ریایہ برنہ قبول کیا جبکہ عثمان کی وفات کے بعد عرحان غازی کے دور میں یہ عرحان کے سفیر اور مشیر کی حصیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے تو معزیز ناظرین آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے گائے زار کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا ملیں گے ایک ایسی نئی انفارمیٹک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگیبان